انہوں نے کہا یہ ووائی مرض سے مرا ہے اس لیے اس کو بک نہیں کرنا میں کیا کہ تُو انہوں بک نہ گیتا دینے سے پار جانا ہے تو پہ بے آئے انہوں نے بک کرو انہوں نے اوپر جنابتاریں دی لوگوں کو بگایا کہ جنابوں مرزا قادیانی چار نمبر پلیٹ باب سے تو پہ بے آئے کہ جو لگ بھول گیا بھٹن بھٹنے کے قریب آیا ہوا وہ یہ اس کو بک نہیں کر رہا اوپر سے اس کو آڈر آئے کہ اس کو بک کرو اس نے کہا قانون کو بدل لو پھر بک کروں گا اللہ نے اس کے دماغ میں بھی انگریز وہ جو سیسٹ نباز چڑھتا اس کے دماغ میں بھی یہ بات گال بھی کہ میں نے اس کو بک نہیں کرنا اس نے کہا قانون کو تبدیل کرو میں قانون کی خلاقورتی کیوں کروں جیادہ پریسر پڑا اس نے کہا میں سیفا دے لوگا اس بات پہ تجاز کرتے ہوئے لیکن اس کو بک نہیں کروں گا اب یہ کئی گھنٹے وہاں پہ پڑا رہا بدبو کھلا رہا آخر بڑی لحظے کے بعد اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ اسے مالگاڑی کے دبے میں وہ کر دیتے ہیں اور یقین جانئے اس کے تابوت کو مالگاڑی کے دبے میں بند کیا گیا ہے اس کے تابوت کو مالگاڑی کے دبے میں بند کیا گیا اور جس دبے کے اندر یہ بند تھا اس میں اور کیا تھا کھوٹے کوڑے کھچڑ مجھا گاما کٹے بیچے کنجر نال وڑے ہیں یہ سارے جانور درمیان میں یہ یہاں سے کاضیان لے جائے گیا اور وہاں کاضیان میں چند نام نہا لوگوں نے اس کی نماز جنادہ پڑی بردود کی اور اس کو دفن کر دیا گیا لیکن میرے دوستو انگریز نے اس کے تابوت کے نیچے توری بچھائی ہوئی تھی کیونکہ حضرت صاحب وہاں کاضیان تک لی کوٹل ہوئے جا رہے تھے انہوں میں وہ توری والا گولہ بھی نکال دیا تھا وہ رستے میں بھی مستفید کرتے جا رہے تھے لوگوں کو توری نیچے بچھائی ہوئی تھی اس کے نیچے پلاسٹک تھا اور اس کے اوپر اس کو تابوت کا بند کیا ہوا تھا جب اس کو دفن کیا گیا تو انگریز نے اس توری کو بھی آگ لگوائی اور انگریز نے اس تابوت کو بھی آگ لگوا کے اس کا کالا سرما بنایا جلا دیا میں نے کاضیانی سے کہا میں نے کہا اللہ کی قسم سچا نبی تو جس جزا کو ہاتھ لگا دے وہ قیامت تک کے لیے تبرک بن جاتا ہے وہ قیامت تک کے لیے تبرک بن جاتا ہے ارے حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حجرِ اسود کو محافظ ہو کے یہ کہہ دیا تھا اے حجرِ اسود تو یہ سیاران کا پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے عمر سجھے کبھی نہ چومتا عمر سجھے فقط اس لیے چومتا ہے کہ میرے آقا محمد نے سجھے چومتا تھا حجرِ اسود کے پاس کچھ نہیں حجرِ اسود کے پاس ایک ہی اصافہ ہے کہ محمد کے لبوں نے اسے چومتا تھا حضور نے اسے چوم کے عمر کر دیا کہ آج عربوں کی تعداد میں مسلمان اسے چومنے کے لیے بہتاب ہیں سارے جاتے اس کو چومتے اس لیے کہ یہ سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا تم بھی مجھے توڑی جی سمبال کے رکھ لیتے ہیں تو توڑی جی سمبال کے رکھ لیتے ہیں کوئی بچہ تو وارا بیمار ہوتا دو دانے اس میں ڈالتے ہیں گلاس کو گول کے بچے کو پلا دیتے ہیں بچہ مرزے کے بعد جاتا کسی کو بخار ہوتا کادیانی ملون کو دو دانے ڈالتے ہیں اس پر نباتے ہیں وہ بھی پھر 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 کرتا ہے وہ بھی پہنچے ہیں پھر پھراتے ہوئے جاتے ہیں تو اس کو جلایا کیوں ثبوت کو رکھ لیتے ہیں کسی کا گلہ خراب ہوتا اس کو چھوڑا تھا وہ ثبوت کی لکھنی چسا دیتے ہیں وہ بھی پھر پھر کرتا جاتا ہے جندم میں اس کو بے خوب لیتے ہیں حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی آنکھ میں تیر لگتا ہے جنگ میں آنکھ کا ڈیلہ باہر آ جاتا ہے حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے ڈیلے کو ہتھیلی پر رکھتے ہیں سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے ہیں کہتے آنکھا تیر لگا میری آنکھ باہر دیلہ باہر آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لواب دہل لگایا اور آنکھ کا ڈیلہ پھر کر دیا کتادہ کہتے ہیں میں بورا ہو گیا میری دوسری آنکھ کی نظر کو کمزور ہو گئی لیکن جس آنکھ کو محمد کریم نے اپنا لواب لگا کے پھر دیا تھا آخری عمر تک اس کی نظر میں فرق نہیں پڑا وہ اس طبو اپنے سبانگے لگتے ہیں اس کو چونگے تم بھی لیکن انہیں ملونوں کا پتا تھا مرزا قادیانی جہنم واشن ہو گیا اس کو دفن کر دیا گیا وہاں پہ موضوع مرزا قادیانی جب دفن ہو گیا قادیان میں تو کچھ مدت کے بعد حضرت میر شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ رہے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں حضرت اللہ مانور شاہ صفیری رحمت اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت تھی حقیدت منت ہوں کے آپ مرزا کی قبر پہ چلے گئے جا کے وہاں پہ مراقبہ کیا قبر پہ جا کے مراقبہ کیا واپس آئے مریدوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ مانے سے آپ نے دیکھا کیا نظر آیا فرمایا جب میں نے کشف کی نگاہ سے اس کے قبر میں نگاہ دالی تو مجھے کالے رنگ کا کتا کالے رنگ کا تاگل کتا قبر کے اندر گھومتا نہ دھایا یہ کتا تھا سارے زندگی بھوگتا بھوگتا چلا گیا ہمارے لاہور کے ایک ماسٹر صاحب تھے رنگ بال ہائی سکول میں تھے وہ وہ پڑھاتے تھے سکول میں کلاس میں آتے تو کلاس میں آنے کے بعد وہ کہتے کہ اگر میری کلاس میں کوئی خنزیر ہے تو وہ باہر نکل جائے اتنے مجاہد تھے اتنے متشدد کے اس میں مراد ہوتا تھا اگر کوئی قابعہ نہیں ہے تو وہ نکل جائے پوچھا گیا حضرت چون نکالتے ہیں کہنے لگے اگر میں اس کو اردو پڑھاؤں گا تو یہ اردو پڑھ کے میرے نبی کے خلاف خرص کرے گا اگر اسے انگریزی پڑھاؤں گا انگریزی پڑھ کے میرے نبی کے خلاف خرص کرے گا جو بھی علم پڑھاؤں گا اس لیے میں کسی قاضیانی کو اپنی کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں پاسٹر خطب الدین جو اللہ والے تھے کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک مشکل آ پڑی عجیز قسم کی گھریلو مشکل تھی میں اس مشکل میں پھنس گیا زنداز اس میں پریشان لیتا بڑی دعائیں کرتا مشکل حل نہیں ہوتی تھی میں نہ زمین پہ تھا نہ آسمان پہ تھا ایسی مشکل تھی کہنے لگے ایک دن میرے دن میں اتانک خیال آیا کہ یا اللہ اگر تُو میرے یہ مشکل حل کر دے تو میں ترے حبیب کے اس قائلات میں سب سے بڑے دشمن نرزا قاضیانی کی قبر پر جا کر پشاپ کروں گا ماشر صاحب کہتے تھے کہ پتہ نہیں ابھی بھینے منت مانی ہے جب میرا کام تہلے ہو گیا میں نے منت مانی انہوں نے میری مشکل حل ہو گئی کام ہو گیا اور کہتے ہیں منت پوری کرنی تھی لاہور سے کہتے ہیں کہ میں لاہور سے بٹالے پہنچا بٹالے سے آٹھ میل دور قادیان ہے بٹالے جن میں اترا تو وہاں پہ حلوائی کی دکان تھی میں نے اسے کہا یہ پانچ کلو لسی ایک کلو دودھ اور چار کلو پانی اس میں ڈال کے پانچ کلو لسی تیار کرو اس نے کہا آپ کتنے آدمی ہیں اس نے کہا تم اس بات کو چھوڑو کتنے ہیں جو تمہیں آڈر دیا اس کو پورا کرو اس کے پیسے لو وہ بڑا بغور دکھتا رہا ہے یہ پیسہ جوان آدمی ہے کچھ پانچ کلو لسی پیئے گا کہتے ہیں میں نے وہ کچھ رسی بنوائی کچھ رسی بنوائی وہ پانچ کلو فی پانچ کلو پی گیا میں یہاں یہاں تک بڑھ گیا اب وہاں سے بیٹھا اور میں کادیان پہنچا مرزے کی قبر پہ پہنچ گیا اب کوئی بردہ ہی آرہا ہے وہ اس کے لئے دعا مانگ رہا ہے کوئی اس کی بٹی کو اٹھا کے آنکھوں میں مل رہا ہے کوئی اس کی قبر کو آر لگا کے سینے پہتے رہا ہے میرا کہتے ہیں تائمی لگ رہا میں انہوں نے کہا کھوتے ہو پچھے اٹھو ہم نے بھی منت ادا کرنا آئے ہیں دوروں ہم نے بھی منت ادا کرنی ہے دہور سے آئے ہیں کہ نے مسانہ میرا پھٹنے والا ہوا پیٹ میرا پھٹنے والا وہ حرام در جہاں نہیں رہے کہتے کچھ اندھیرہ ہونا شروع ہوا اور میں بالکل یہ میرے بس سے باہر ہو رہا تھا کہ جلدی منت ادا کروں تو اندھیرہ ہوا اللہ نے مجھے موقع دیا مردئی ادھر ادھر ہو گئے قبرستان کے اندر میں نے کچھ انٹیپڑی تھی وہ میں نے کٹھی کی وہ کٹھی کر کے اس کے میں نے گھوڑی سے بنا لی سٹول ٹائپ نہیں ہوتا وہ میں نے بنا لیا تو پھر میں نے کہتے ہیں اس کو اوپر چڑھ کے ازار بند کھولا اور چھڑکاؤں لگایا چررر چررر جلتھم ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں میں نے نلا دیا مردے کو پھر میں نے کہا حکیم نروبین تو یہ نہ کہے کہ ہم کنجوس ہیں ہم سیاد ہیں مسلمان ہیں اس کی قبر بچھا کا چھرکاؤ تھا چررر جو خاص خاص بندے تھے سب کو چھرکاؤ لگایا کہنے لگے مردیوں کی قبریں ختم ہونی تھی ہونی شروع ہو گئی لیکن اللہ نے